ارشاد فرماتے ہیں مماتا را خبے آلِ محمد ماتا شہیدہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اہلِ بہت کی محبت میں جو میرے گھر والوں کی محبت میں مرا وہ شہید ہو گرمت سبحان اللہ اب وہ سنو جو دشمنِ اہلِ بہت ہیں جو نبی سکھ کے گھر والوں سے اداوت رکھتے ہیں بغز و اناد رکھتے ہیں تو فرمایا یہ گیا مماتا علا بغز آلِ محمد ماتا کافرہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جب میرے اہلِ بہت کے پرس میں مرا جو میرے اہلِ بہت کی دشمنی میں مرا ماتا کافرہ وہ کافر ہو کر مرا ایسے مرا وہ کافر ہو کر مرا تو قربان جاؤ اپنے مقدر پر ہم کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم کربلا کے تاج دار سے محبت کرتے ہیں اب کسی دنیا دار کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ کربلا کے تاج دار کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانِ ملدی اسلامیاں محبت بیسی ہونا چاہیے اہلِ بیت سے تو سنو سنو آؤ چلیں امیر المومنین حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے امیر المومنین اے صداقت کے تاجدار تم بتاؤ اہلِ بیت کا مقام کیا ہے اہلِ بیت کا درجہ کیا ہے اہلِ بیت کی شان کیا ہے تو سنو سنو امیر المومنین حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجدِ نبوی شریف سے باغر آئے ساتھ میں حضرتِ مولا علی ہے اللہ اکبر کیا دیکھا کیا دیکھا حضرتِ امامِ حسین بچوں کے ساتھ کھیل لیں بچوں کے ساتھ کھیل لیں حضرتِ ابو بکر صدیق خلیفتِ المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں تقریباً بس لاکھ پر اپنے وقت کے حاکم ہیں لیکن جناح والا حضرتِ امامِ حسین چھوٹے سے ہیں آپ قریب گئیں قریب جانے کے بعد آپ نے امامِ حسین کو اٹھا لیا اللہ اکبر علی کے لختِ جگر کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اپنے کاندے پر بٹھا لیا آپ بھی اپنے بچے کو اٹھاتے ہوں گے آپ بھی اپنے بچے کو گھوٹ میں بٹھاتے ہوں گے کبھی اپنے کاندے پر بٹھاتے ہوں گے اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بچے کو اٹھاتے ہوں گے تو اس کے پہر آپ کے کپڑوں پر بھی لگتے ہوں گے آپ کی ٹوپی بھی تیڑی ہو جاتی ہوگی کبھی کبھی آپ کی ٹوپی بھی کر جاتی ہوگی آپ محسوس کر کر دیکھو آپ کا سفر میں جا کر دیکھو دس لاکھ مربع مین کے مالک ہیں حضرت ابو بکر صدیر امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں لیکن حضرت امام علی مقام کو اپنی گود میں اٹھایا تو جب گود میں اٹھایا ہوگا تو جنائے والا امام حسین کے قدم حضرت امیر المومنین ابو بکر کے جسم سے لگے ہوں گے کپڑے سے لگے ہوں گے کپڑے بھی مہلے ہو گئے ہوں گے اور جب گاندے پر بٹھایا ہوگا اللہ خبر تو پگڑی بھی تیڑی ہو گئی ہوگی امامہ بھی تیڑا ہو گیا ہوگا مگر حضرت ابو بکر صدیر نے اپنے گاندے پر بٹھا کر آنے والی نسل کے لیے یہ پیغام دے دیا ہے نبی کا نہ نبی کے گھر والوں کا مقام نیچے نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کے گھر والوں کا مقام اوپر ہوتا ہے نارے پٹی نارے سال جشن نے دی عزم کان فرد اولانی مولانا سبحان اللہ یہ تو ہیں جناب بھالا حضرت ابو بکر ستیر اب سمجھو اور آگے پڑھو اب آجاؤ امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں پاؤن عمر وہ عمر جن کے نام سے کفرستان میں زلزلہ پپا ہو جائے وہ عمر جن کو دیکھنے کے بعد شیطان اپنا راستہ بدلتے شیطان راستہ کارتے وہ عمر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا سبحان اللہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کہ آگئے حضرت عمام حسین عمام حسین عرض کرنے لگے امیر المومنین تو فوراں بولے حضرت عمر بولو بھتیجے بولو میرے بھتیجے اللہ اکبر کہنے لگے وہ یمنی گھوڑا آیا ہے نا وہ یمن سے جو گھوڑا آیا ہے تو امیر المومنین نے بلا توقف بلا ٹھہرے ہوئے آپ نے فرمایا لے لو لے لو اللہ اکبر پھر عرض بزار ہوئے وہ مصر سے کپڑا آیا ہے وہ مصر سے زین آئی ہے اللہ اکبر امیر المومنین نے فرمایا وہ بھی لے لو سبحان اللہ وہ بھی لے لو پھر عرض بزار ہوئے امیر المومنین وہ یمن سے کپڑا آیا ہے تو امیر المومنین کہنے لگے بھتیجے وہ بھی لے لو وہیں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبد الرحمان حضرت عمر بن خطاب کے بڑے قریبی دوست تھے مزاہن کہنے لگے اے امیر المومنین کہ سب ان کو دے دو مگر رکت تاری ہو گئی حضرت عمر بن خطاب پر اپنی پگڑی اتاری اور کہنے لگے عبد الرحمان جو تم میرے سر پر بات دیکھ رہے ہو یہ ان کے نانا چاند کا صدقہ ہے سبحان اللہ جو عمر کے سر پر بال اتر آئے ہیں یہ ان کے نانا چاند کا صدقہ ہے میں سب کچھ ان کو دے دوں گا یہ ہے مقام اہل بیت یہ ہے مقام اہل بیت یہ حضرت عمر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے بتا دیا اور آگے سنو عمر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ جو ہے آپ کی دل لگا کے بولو یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین دو بار بولو کربلا کا شاہ حسین یا حسین ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بچپن کا زمانہ اور ادھر علی کے لختے جگر فاطمہ کے دل کے چین حضرت امام حسین کے بچپن کا زمانہ دونوں شہزادیں چھوٹے چھوٹے ہیں سبحان اللہ کسی بات پر آپس میں تقرار ہو گئی بحث ہو گئی حضرت عبداللہ بچپن کا زمانہ تک کہنے لگے اے حسین تم جانتے نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو تم اس وقت خلیفہ وقت عمر کے بیٹے عبداللہ سے بات کر رہے ہو اتنا سنا ہاشمی خون جوش میں آ گیا حضرت امام حسین نے فرمایا عبداللہ کس حکومت کی بات کر رہے ہو کس علاوہ بات کر رہے ہو اے عبداللہ تم تو ہمارے در کے غلام بولو سبحان اللہ اور مجل کے بولو سبحان اللہ امام حسین فرماتی عبداللہ تم ہمارے در کے غلام اور آگے انشاءال فرمایا عبداللہ تم ہی نہیں تمہارا سارا خاندان ہمارے در کا غلام تمہارے بابا ہمارے در کے غلام یہ بات حضرت عبداللہ بچپن کا عالم تا بری لگ گئی غصے کے عالم میں دوڑے دوڑے اپنے بابا جان کے پاس آ گئے حضرت عمر نے بیٹے کے چیرے کو دیکھا لخت زگر کے چیرے کو دیکھا فوراں پڑھ لیا اور فرمایا بیٹا تمہارے چیرے پر یہ ناراضگی کی آثار کیوں ہیں بیٹا پریشان کیوں ہو کیا تمہیں کسی نے گالی دی ہے کیا کسی نے برا بھلا کہا ہے کیا کسی نے تمہیں ستایا ہے ارے بتاؤ تو صحیح بیٹا کیا ہوا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے برا بھلا نہیں کہا ہمیں کسی نے مارا نہیں ہے معاملہ کچھ دوسرا حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا آخر معاملہ کیا ہے آخر معجرہ کیا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا جان وہ ہے نا علی کے لخت جگر وہ ہے نہ فاطمہ کے دل کے چین وہ ہے نہ حسن کے چھوٹے بائی حسین سبحان اللہ انہوں نے ہمیں اپنے در کا غلام بتا دیا انہوں نے ہمیں اپنا غلام بتا دیا اور بابا اگر ہمیں بیاں کہا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی ہم برداش کر لیتے وگر انہوں نے تو آپ کو بھی اپنے در کا غلام بتا دیا انہوں نے تو آپ کو بھی اپنے در کا غلام بتا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ عمر نے جب یہ جملے سنے تو دل ہی دل میں جھوٹ سبحان اللہ مسکرانے لگے اور کہنے کے بیٹا ہم تمہاری بات کیسے مان لے حسین نے ہمیں اپنے در کا غلام بتا دیا ہے ہم تمہاری بات نہیں مانتے اگر تم سچے ہو تو کاغذ قلم دواد لے کر جاؤ اور حسین سے کہنا اے حسین تم نے جو ابھی کہا تھا وہ لکھ کر بھی دے دو سبحان اللہ جو کہا تھا وہ لکھ کر بھی دے دو اللہ کو قرآن پر عمر نے ایک بات اور کہی بیٹا عبداللہ یاد رکھنا نبی کے گھر والے جو بات ایک کے سامنے کہہ دیتے ہیں وہ ہزاروں کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ وہ بات سے نہیں مکرتے ہیں وہ بات کو نہیں بددتے ہیں اب حضرت عبداللہ کا غلام دواد لے کر چلے امام حسین جلال کے عالم میں تھے وہیں کھڑے ہوئے موجھ گئے عبداللہ جا کر کہہ لگے حسین ہے حسین تم نے کبھی کچھ دیر پہلے کہا تھا وہ لکھ کر بھی دے دو ہمارے بابا مان نہیں رہے ہمارے بابا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں تم لکھ کر دے دو لکھ کر دے دو اللہ کو گھر امام حسین کا حاش بھی خود پھر چوش میں آیا تھا اور فرمایا تھا عبداللہ ہم لکھ کر بھی دے رہے ہیں اور قیامت کے دن نانا چاند کے سامنے کہہ دیں گے عمر کا سالہ گھلالہ ہمارے درگی نارے پتیر نارے سالت جشنی ترحید اعظم کاران فرہ علماء اہل سنن تمام عبادہ سنن حضرت عبداللہ نے لکھ کر دے حضرت عبداللہ نے لکھا ہوا پرچہ لے لیا اب لے کر خرامہ خرامہ خوشی میں جھوٹے ہوئے جا رہے ہیں اب سوچ رہے تھے کہ سزا ملے گی حسین نے بہت پڑی بات کہی ہے ہمیں اپنا غلام بتا دیا خلیق فیبہ کو غلام بتا دیا بہت پڑی بات کہی ہے سزا ملے گی پہنچ گئے لے کر امیر المومنین نے فرمایا خلیفت المسلمین نے فرمایا امیر المومن حضرت عمر سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے بارے میں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملک الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عبریل بھی فرماتے ہیں وہ عمر جن کے آتا پہ شیدہ سکر سبحان اللہ آدھا کہتے ہیں دشمنوں کو سکر کہتے ہیں جہنم کو اب سنو وہ عمر جن کے آتا پہ شیدہ سکر اس خودا دوست غزیرت پلا آنکھو سلو سبحان اللہ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا لکھوالا ہے حضرت عبداللہ کرتے ہیں باوہ جان لکھوالا ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہاں ہے مجھے دو حضرت عبداللہ نے تحریر پیش کر دی اللہ اکبر حضرت عمر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تحریر کو لیا لینے کے بعد لیا آنکھوں سے لگا لیا سینے سے سبحان اللہ اور پھر فرمانے لگے بیٹا عبداللہ سنو تمہارا باپ عمر فیصلہ کرتا ہے غور سے سننا اس میں کوتا ہی نہیں ہونا چاہیے اس میں کم ہی نہیں ہونا چاہیے حضرت عبداللہ حمدن پر گوش ہو گئے اپنی سماعتوں کو اپنے والد کی گفتگو کی طرف لگا دیا سوچ رہے تھے کہ حسین کو سزا سنائی جائے گی لیکن جناب والا حضرت عمر نے جب بولنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ جب تمہارے باپ کے جسم سے روح پر باز کر جائے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے خسل دے دیا جائے کفن پینا دیا جائے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھ دیں سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ میرے کفن میں رکھ دیں حضرت عبداللہ چکر میں پڑ گئے یہ کیا ہوا ہم تو سوچ رہے تھے سزا سنائی جائے لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا عزیزان ملتی اسلامیہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رہے تھے سزا سنائیں گے لیکن آپ تو کچھ اور فرما رہے ہیں حضرت عمیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرما اے بیٹا عبداللہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا علم ہوگا وہ ہی کسی کا پرسانے غال نہ ہوگا ایسے بیانت دور میں اگر رب کائنات نے رب زلجلال نے اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا ہاں اے عمر جب تک تُو زمین پر رہا میرے نبی کی غلامی کا دعوی کرتا رہا سبحان اللہ اگر تیرے پاس کوئی ثموت ہو تو پیش کر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں بیٹا یہ کاغذ کا ٹکڑا میں رب کی جناب میں پیش کر دوں گا اور عرض کروں گا مولا تیرے اس نبی کے نوازے نے تیرے اس نبی کے نوازے نے ہمیں اپنے دل کا غلام بتا دیا ہے جس کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا ہے حسین من نیوانا من الحسین سبحان اللہ سبحان اللہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے بتا دیا اپنے عمل سے بتا دیا کہ حسین کا مقام کیا ہے نبی کے گھر والوں کو درجہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور آگے بڑھو حضرت امام خطاب حضرت عمر بن خطاب ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب آپ اپنی جوتھیوں کے قریب آئے جوتھیوں کو پہننے کا آپ نے ارادہ کیا ایک ضعیب ایک بزرگ شخص آگے پڑھنے کے بعد وہ رومان وہ کپڑا جو جنازہ والا پہ نماز بغیرہ کیلئے استعمال کرتے تھے جو گندے پر پڑھا ہوا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے امامے کا کپڑا جو سر پر باندے ہوئے تھے اس کپڑے سے امام خسین کی جوتھیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ امام خسین کی جوتھیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا جب تو جوتھیا صاف ہو گئے آپ نے فرض کیا اے امام اے حسین اے نبی کے نواسے آپ اب ان جوتھیوں کو پہن لیجئے جوتھیے پہن لیجوتے پہن لیے اللہ پر جب پھول بزرگ نے اپنا سر اٹھایا تو میرے بھائیوں یاد رکھو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ غزرت ابو حریرہ صحابی الرسول تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے اچھا دین کس نے سمجھاؤ گا پانچ ہزار سے زائد حدیث روایت کی ہیں حضرت ابو حریرہ صحاب صفحہ میں ہیں حضرت ابو حریرہ وہیں پڑے رہتے تھے جو ملتا تکھا لیتے تھے دین سیکھتے تھے وہ بتا رہے ہیں عظمت حسین کیا ہے لیکن کربلا کے میتان میں ظالم یزیدیوں نے اسی حسین کو شہید کر دیا اسی حسین کو شہید کر دیا اسی حسین کے حلقوں پر تلوار چلا دی خنجر چلا دیا ماشاء اللہ تو آپ ان سے پوچھنا خانہ کعبہ میں ایک جگہ ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں حجرِ عصبت کیا کہتے ہیں حجرِ عصبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ حجرِ عصبت کے پاس گھر کر لگے اے حجرِ عصبت میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نفع سا مگر میں تجھے صرف اس لیے چوبتا ہوں کہ مصطفیٰ نے تجھے چوبانا تھا حضرت علی وہیں پر تھے اور کہنے لگے اے امیر المومنین اے عمر یہ پتھر نفع بھی دے گا فائدہ بھی دے گا یہ ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا کفر والوں کے کفر کی گواہی تو میں جو عرض کرنا وہ سنو تو خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا اسے کہتی ہیں حجرِ عصبت سب جا کر اسے چھومتے ہیں جو جاتا ہے اسے جا کر چھومتا ہے پوسہ دیتا ہے کیوں چھومتا ہے کیوں چھومتے ہیں آپ صرف اس لیے چھومتے ہیں اس کو نسبت میرے رسول سے ہے کیونکہ نبی نے اس کو چھوما نبی نے اس کو چھوما تھا ایک مرتبہ چھوما تھا حجرِ عصبت کو تو جناہ والا قیامت تک لوگ اس کو چھوم رہے ہیں لیکن میرے حسین کے گلے کو تو بار بار چھومتا میرے حسین کے تو بار بار مصطفیٰ نے بوسے لیے تھے میرے حسین کو تو بار بار مصطفیٰ نے چھوما تھا لیکن کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اسی حلقوں پر خنجر چلا دیا سلے خودہ بیعہ کے موقعے کفار و مشرقین کی طرف سے عربہ ابن مسعود آیا سلے کے تامے کے لیے لیکن اس نے کیا دیکھا اور جو دیکھ کر گیا تو اس نے جا کر کیا بتایا اس نے جا کر یہ بتایا تھا اے لوگو میں تحسروں کسرہ کے دربار میں گیا ہوں میں بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں گیا ہوں لیکن میں نے ایسا مقام کسی کا نہیں دیکھا ایسا ترجہ کسی کا نہیں دیکھا ایسا رتبہ کسی کا نہیں دیکھا ایسے شان کسی کی نہیں دیکھی جیسی عزت جیسی عزمت محمد جیسی عزمت محمد کے غلام ان کی کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عربہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی جب بزو فرماتے ہیں اور بزو کا پانی جو گرتا ہے اصحاب اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں صحابہ کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے کوئی اپنے سینے پہ ملتا ہے کسے پانی نہیں ملتا ہے وہ دوسرے سانی کے ہاتھ سے ہاتھ مل لیتا ہے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے آخر کیوں کیوں صرف اس لیے اس پانی کو نسبت ہو گئی نبی کے جسم سے اس پانی کو نسبت ہو گئی نبی کے جسم سے نبی کے جسمیں اثر سے لگا ہوا پانی ہے اس پانی کی قدر اتنی ہے اس پانی کی عظمت اتنی ہے کہ صحابہ اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں کوئی اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں جب نبی بھوک شریف فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر مل لیتے ہیں کس لیے مل لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو نسبت ہے مصطفیٰ سے سبحان اللہ پانی کو نسبت ہے مصطفیٰ سے اس لیے اپنے والا اصحاب اس کو اپنے چہرے پر مل لائیں لیکن میرے مصطفیٰ میرے حسین کو بھی تو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے اللہ ہو پر ایسی نسبت ہے میرے نبی فرماتے ہیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسم سبحان اللہ ارے حسین کی رگوں میں تو نبی کا خون کردش کر ایک مرتبہ پانی مس ہوا ایک مرتبہ پانی ٹچ ہوا لیکن میرے حسین کو تو بار بار میرے مصطفیٰ نے اپنے سیلے سے لگایا ہے کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے کبھی اپنی پیٹ پر سوار کیا کیا کہتے ہیں مگر صالب یزیدیوں نے اسی حسین کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کر اور صرف نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے یعنی کمبت خزرہ نبی کے جسمیں اتھر سے جو مٹی لگی ہوئی ہے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے نبی کے جسم سے زمین کا جو حصہ لگ گیا ہے وہ جناب والا وہ زمین کا حصہ جنت سے ہے وہ زمین کا حصہ عرش سے آلہ وہ زمین کا حصہ کرسی سے ہے وہ زمین کا حصہ آلہ کیوں ہو گیا کیونکہ اس زمین کے حصے کو نسبت ہو گئی مصطفیہ اہمیت کس کی وجہ سے بڑی مکان کی وجہ سے نہیں مکین کی وجہ سے مکین کون ہے مصطفیہ مصطفیہ مکہ میں ہو تو مکہ کے عصبت پر جائے مصطفیہ خارہ ہیرہ میں ہو تو خارہ ہیرہ کی عصبت پر جائے اگر مصطفیہ خارہ سور میں چلے جائے تو خارہ سور کی عصبت پر جائے اگر مصطفیہ امی مابد کی جھوپڑی میں چلے جائے تو امی مابد کی جھوپڑی کی عصبت پر جائے اور مصطفیہ اگر مسجد اقوبہ میں چلے جائے تو مسجد اقوبہ کی عصبت پر جائے مصطفیہ اگر مسجد جمعہ میں چلے جائے تو مسجد جمعہ کی عصبت پر جائے اگر مصطفیہ پدر میں ہو تو پدر کی عصد بڑھ جائے اگر مصطفیٰ عود میں ہو تو حد کی عصد بڑھ جائے اگر مصطفیٰ خندق میں ہو تو خندق کی حصد بڑھ جائے اور مصطفیٰ دی جگہ آرام فرمائے اُن جگہ کی عصد بڑھ جائے عزت جو پڑھتی ہے وہ مقین کی وجہ سے جاڑوں میں سو ہوتا ہے نماز مسجد کے اندر ہوتی ہے مسجد کے اندر ہوتی ہے تو امام صاحب مسجد کے اندر ہوتی ہے حضرت جی اندر ہوتی ہے کہاں ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں تو جناب والا ان کے پیچھے جو صف ہوتی ہے پہلی صف کا سباب انہیں ملتا اور اگر گرمی کا موسم آ جائے امام صاحب کا مسلح برامدے میں پچھ جائے امام صاحب کا مسلح برامدے میں پچھ جائے تو ان کے پیچھے جو صف لگے گی تو پہلی صف کی فضیلت انہیں حاصل ہوگا اگر مسجد میں کام ہونے لگے چار چھے لوگ نماز پڑھنے لگے کسی اور جگہ مسلح برامدے میں پچھ جائے تو ان کے پیچھے جو چار چھے لوگ کھڑے ہوں گے پہلی صف کا سباب پہلی صف کی فضیلت انہیں ملے گی تو عزیزان ملتی اسلامیہ یہ فضیلت کیوں ملے یہ حضرت کی وجہ امام صاحب جہاں جائیں گے ان کے پیچھے جو صف لگی ہوگی اس صف کی فضیلت ہے جناب والا حدیثوں کے اندر عزیزان ملتی اسلامیہ یہ چھوٹے چھوٹے حضرتوں کا عالم ہے کہ جہاں مسلح بھی جائے ان کے پیچھے والی سب کو فضیلت حاصل ہو جائے جو حضرتوں کے سب سے بڑے حضرت ہیں جو حضرتوں کی حضرت ہیں جو امام الانبیاء ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں وہ جس جگہ آرام ہوں گے تو جگہ کی فضیلت کا عالم کیا ہو سبحان امرہ وہ جس جگہ آرام فرما ہے وہ جگہ کی فضیلت کا عالم جا ہوگا تو نبی کے جسمِ اتھر سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ عرشِ آلہ سے آلہ وہ عرشِ آلہ سے افضل وہ کرسی سے افضل تو میرے پیارے نبی کے جسم سے لگ گیا زمین کا حصہ تو عرش سے آلہ ہو گیا لیکن میرے حسین کو تو بار بار مصطفیٰ نے سینے سے تو حسین کتنے آلہ ہوں گے حسین کا ملتبہ کتنا بلندوبالہ ہوگا حسین کی ریفر کتنی بلندوبالہ کتنی بلندوبالہ لیکن ظالم یزید ہی ہوں کربلا کے میدان